موسیقی جی ویلکم ویلکم اور بہت سارا ویلکم کیسے آپ لوگ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں اپنی زندگی کے بیسٹ مومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور خاص طور پر بیسٹ مومنٹس آف ہاتھ کر دی آج کا شو بہت ہی کمال ہونے والا ہے کیونکہ آج کے جو پہلے مہمان ہیں نا وہ میرے نہیں پورے پاکستان کے فیوریٹ ہے تو وقت زائے کیے بغیر اس شو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو ان سے ملواتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم شکریہ میرے لئے یہاں اور ایک پریولیج آپ کیونکہ ہم بچپن سے آپ کے بہت بڑے فین ہیں اور آج آپ کے ساتھ آپ کی بھی بہت عریف سنی ہے اللہ میہ آپ کو اور کامیابی دے اور جس طریقے سے جو لوگ مجھے یہاں بتا رہے ہیں اور آج شو کے بعد پتہ لگے گا آپ کتنے پانی میں ہیں جاوید صاحب نے نا اپنے بچپن میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک بڑا ہیوی ایڈوینچر بھی کیا تھا اچھا ان دوستوں کا کیا بنا آئے جانتے ہیں ذرا یہ کہانی مجھے لگتا ہے پورے پاکستان کو پتہ بلکل پورے پاکستان کو پتہ ہے اور پورے پاکستان آپ سے اس کے بارے میں پوچھا بھی ہے میں پوچھنا چاہوں باقی دوستوں کا کیا ان کے بارے میں کبھی کسی نے بات نہیں کیا نہیں مجھے آج تک نہیں پتا کہ وہ دوست میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میری سوسائٹی تھی وہ بہت غلط تھی اللہ کرے کہ وہ ایسا نہ ہو جیسے میں سوچتا ہوں کہ اگر جیسے وہ میں گھر سے بھاگا تھا ٹرین نکل جاتی تو آج میں اس پوزیشن میں نہ ہوتا تو ان کے بھی والدین نے شاید ان کو کھیچ لیا ہو پکڑ لیا ہو غلط راستے پہ نہ جانے دیا ہو تو شاید کسی اچھی پوز اچھی جگہ پہ ہوں لیکن آپ ان سے انٹاچ نہیں ہے نا بالکل بھی نہیں بلاک کافی پی رہا ہوں جاوید شیخ کو بھی پسند ہے اور شاروخ خان کو بھی بہت پسند ہے لیکن جاوید صاحب نے شاروخ خان سے سیٹ پر کیا فرمائش کیا آپ کو نہیں پتا آئیں جاوید صاحب سے پوچھتے ہیں بہت میرا خیال کیا گیا سب کی وینٹی وین تھی میری بھی بیچ میں وینٹی وین دیپکہ ہو گئی اور ارجن رامپال شاروخ میری یہ سب ایک ساتھ کھڑیوی تھی ایک پراپر دو چار آگے پیچھے لوگ فروٹ کھانا پی رہا گیا فل پروٹوکال چودری صاحب سیٹ پہ ہم آئے تو سیٹ پہ دو چیزیں علاؤ نہیں تھی وہ ایک تو تصویر کھیچنا اور دوسرا کوئی سگرٹی پی سکتا سگار پی سکتے تھے سگار سگرٹ کچھ بھی سگار سگرٹ کچھ بھی نو سگرٹ تو وہ مجھے میں اس وقت سگرٹ پیتا تھا آج کا لکھا خیر میں نہیں پیتا تو میں اٹھ کے سیٹ سے باہر جاتا تھا اور باہر جا کے پی کے پھر آتا تھا تو میں ایک دو دفعہ آیا تو اتنے میں دیکھا کہ شاروخ آیا اس کے بندے نے ایک ٹیبل لگایا ایسے کر کے ٹیبل لگایا بلیک کافی پڑھی ہے ساتھ میں ایشے پڑھی ہے اس نے شاروخ نے سگرٹ لگایا ایسے کر کے اچھا اس سے پہلے جب میں آؤں سیٹ پہ پس تو مجھے گلے میں ہاتھ ڈالا شاروخ نے کہا جعوید جی اگر آپ کو سیٹ پہ کسی چیز کی ضرورت ہوئی ہے آپ نے کسی کو نہیں کہنا دیریکٹ مجھے کہنا میں نے کہا نہیں آپ کے اتنے بندے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کا یہ کہنا ہی کافی ہے اچھا یہ بات میرے ذہن میں تھی اب میں آیا ہوں تو اور شاروخ کو پتا تھا کہ آپ you also smoke نہیں ابھی نہیں پتا ابھی نہیں پتا تھا پتا نہیں کیونکہ اس نے دیکھا نہیں میں کونے میں کھڑا ہو کے پیتا اب وہ ٹیبل پہ ایشٹرے اور کافی پڑھی ہوئی تھی تو یا شاروخ سگرٹ لگا کے اپنا کافی پی رہا ہے مزے سے یہ اور میں اٹھ کے باہر جا رہا ہوں پھر واپس آ رہا ہوں میں نے کہا یار یہ تو ویسے کمال بات ہے اگر بندہ سیٹ پہ ہو اور یہاں سگرٹ بے لے اور یہ کافی کا ایک گھوٹ لے تو کیا بات ہے آپ تو walk car کر کے آپ کی کتنی گاڈیو ہوئی نہیں اور پھر style سے پینا دیکھو نا style سے پینا تو میں نے پھر میں نے کہا یار جب ہی شاروخ نے تو مجھے کہا ہے کہ کسی چیز کی ضرورت ہو میں چلا گیا شاروخ کے پاس میں نے کہا excuse me والا جی میں نے کہا یہ آپ کافی پیتے ہیں ہاں سگرٹ بے پیتے ہیں میں نے کہا میں بھی بلیک کافی پیتا ہوں اور میں بھی سگرٹ پیتا ہوں very good یہ ہے تو بہت اچھی بات مگر میں نے کہا یار مگر میں تو باہر پیتا ہوں آپ ادھر سیٹ پہ پی رہے ہیں تو بھلا آپ کیا چاہ رہے ہیں میں نے کہا میں بھی آپ کی طرح یہاں پہ سائٹ پہ پینا چاہ رہا ہوں اے جلدی لاؤ ایک ٹیبل لئی میرے لئے ایشٹے رکھی بلیک کافی رکھی کہ بولا پیو اب وہ جو باہر سوٹا لیا اور اب سوٹ باندھ اور سکھتے بھی رہے دونوں باتیں تو بہت مزے کی ہوئیں اور جوید صاحب نے ہمیں بتایا اپنی فلم دھماکہ سے لے کر انکہی سے لے کر کبھی الویدہ نہ کہنے تک کا سفر یہ اپنی ہم نے کبھی الویدہ نہ کہنا پہلے ہم نے بنائی تھی اینجی یہ دھماکہ نہیں چلی دھماکہ نہیں چلی مگر یہ ہے کہ میں دل برداشتہ نہیں ہوا میں نے ٹی وی اور تھیٹر کو جاری رکھا اور جو گیپ تھا وہ گیپ تھا دس سال کا دس سال کا گیپ تھا مجھے کسی نے فلم میں لیا ہی نہیں آفٹر دھماکہ آفٹر دھماکہ ٹین یارز ٹین یارز and you did not give up no میں اب بیفور یو کنٹینیو بڑے لوگ دیکھتے ہیں کہ جی جاوید شیخ صاحب اب بہت سکسیسفل ہے انڈیا میں کام کیا لیکن اب ان کی پرسیویرنس دیکھیں کیونکہ ڈیبیو مووی دھماکہ ایز ہیرو did not work out اس کے بعد دس سال تک struggle انہوں نے کہا کرتا رہا but he did not give up تو ہی تنگ یہ کتنا بڑا پوائنٹ ہے ہماری یوت کے لیے ہاں اس کے بیچ میں ایک فلم مجھے ملی جس کا نام تھا بیوی ہو تو ایسی اس میں شبنم اور شفی محمد ہیرو تھے اور شبنم ہیروین تھی اور مجھے انہوں نے ایک سیکنڈ رول ملیا مجھے اور آرزو آفٹر ہیرو آفٹر دھماکہ ہاں تیکھے تو میں نے کہا یار یہ تو سیکنڈ رول ہے میں نے شفی سے کہا میں نے کہا یار میں تو ہیرو آیا ہوں یار کر لے مزہ آئے گا میں نے کر لی فلم اب اس فلم کی پانچ دن شوٹنگ ہوئی پانچ دن شوٹنگ کرنے کے بہت بہت خوش تھے کہ چلو دوسری فلم آرہی ہے چھٹے دن جب میں ایسٹن سٹوڈیو پہنچا ہوں تو انہوں نے کہا سر آج آپ کی شوٹنگ نہیں ہے بھلا کیوں بھلا وہ کوئی میٹنگ ہے رات کو جبیس ہوتل صدر میں آپ نے آنا ہے روم نمبر سو اینڈ سو تو ایک میٹنگ آپ سے میں پریشان ہو گئے یار اللہ خیر کرے پتہ نہیں کیا بات اب میں گیا ہوں جبیس ہوتل میں دروازہ کھولا ہے بھرا ہوا تھا لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور لاہور کا جو ان کا ڈسٹیبیوٹر تھا اس نے اپنے بندے بیجے ہوئے تھے نسیم پاپولر فلمز جہاں پر ہے ان کا بندہ آیا ہوا تھا اور وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پہلے ہی میسیج دیا کہ بھائی آپ پنجاب کے لیے فلم ہم نے خرید دیا آپ نے جو کسٹنگ کیا ہے وہ غلط کیا ہے یہ جاویز شیخ فلوپ ایکٹر ہے آپ نے اس کو فلم میں سے نہیں نکالا تو ہم پنجاب میں آپ کی فلم نہیں لگائیں گے انہوں نے مجھے نکال دیا انہوں نے اس کو لے لیا میں روتا دوتا چلا گیا پھر بھی آپ نے کہا میں نے ایکٹر بننا ہے میں نے بننا ہے مطلب آپ نے ٹھان لی تھی یہ دیکھیں بات تو یہی ہے کہ آپ انسان جب کسی ہائٹ پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ گرتا ہے گرتا ہے گرتا ہے مگر اگر وہ ہمت نہ آ رہے تو وہ ایک دفعہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے ٹھیزن ٹو ایٹی تھری میں میرے انکہی آ گیا ٹھیک ہے انکہی نے تباہی مجھا وہ تباہی تھا لڑکیاں پاغل ڈیس it was